موسیقی میں مسلمان ہوں کیونکہ میرے اببو مسلمان ہیں اگر وہ ہندو ہوتے تو میں بھی ہندو ہوتا ویسے ہندو ہونا انہیں ناگوار گزرتا صرف اببو کا مسلمان ہونا میرے کام نہیں آیا باقاعدہ گاجے باجے کے ساتھ مجھے انسان سے مسلمان بنایا گیا بچپن سے ہی میرے دوستوں میں ہندو سکھوں کی تعداد زیادہ رہی ہے اور عام طور پر ہاتھ سے کام کرنے والے کاریگروں کا محلہ تھا ہمارا درزی نائی دھوبی بڑھائی راجگیر اور دھونیوں کی بہت آیت تھی کچھ مل مزدور اور چپڑاسی ٹائپ کے لوگ بھی تھی اس محلے میں قسمت دیکھئے ہندووں سے چڑنے والے اببو ایک مارواری کے کارکھانے میں درزی تھے سیٹھ پیرامل کہتا ہے جممن بھائی صدیقہ کٹر رکھا ممبئی میں نہیں اببو خیج اور گرم ملی آواز میں کہتے ہیں امی لخنو سے تھی سو اببو کے تلفز صدارہ کرتی اور بنارسی جلاہے اببو اپنے اکھڑ پنے کے چلتے اپنی زبان کو تلفز و گرامر کی علامتوں سے پاک ساف رکھتے ہیں ان دونوں میں تقرار کی ایک وزیر ہو تو بتاؤں دال گوشت چنے کی دال میں بنے یا مٹر کی دال میں سے لے کر پیروں فقیروں کی درگاہوں پر زیارت غیر اسلامی ہے جیسے گاڑی مذہبی مٹھ بھیڑ بھی ہو جایا کرتی تھی اور خدا خیر کرے اببو نے کبھی امی پہ ہاتھ اٹھانے کی جررت نہیں کی ایسے ماں باپ کی پانچ اولادوں میں میں اکلوتا لڑکا سب سے بڑا دوسرے بیٹی کی آس میں چار بیٹیاں اللہ کی برکت کا نتیجہ تھی امی بھی گھر پر سلائی کڑھائی کا کام کرتی مہذبی کریمن سائرہ سکینہ اپنی اپنی قوت کے مطابق امی کا ہاتھ بٹاتی وہ مدرسے میں جاتی قرآن پڑھنا سیکھتی اور میرا نام قریب کے میسپیلٹی سکون میں لکھوا دیا گیا میں مدرسے نہیں جاتا کیونکہ اسی گلی میں ایک کسائی خانہ تھا جہاں کھال کھیچے ہوئے جانور ٹنگے رہتے مجھے عجیب سا لگتا حالانکہ گوشت کھانے سے مجھے پریز نہیں تھا میرا سکون ساتھویں تک ہی تھا جہاں میرے ہی محلے کے بچے پڑھتے پر جب آٹھویں میں پرائیویٹ سکون میں جانا پڑا تو میری دنیا بدل گئی ہے سکون میں مجھے ایڈمیشن ہی نہیں ملتا پوری کلاس میں میں اکیلا مسلمان پہلی بار شرمہ سر نے جب میری حاضری پکاری نظام الدین جممن سیکھ تو پوری کلاس نے مجھے حیرت سے دیکھا شرمہ سر نے پوچھا بھی مسلمان ہو میں کیا کہتا چپ کھڑا رہا آدھی چھپتی کے بعد میری بگل کا نریندر گجراتی اگلی بینچ پر چلا گیا اور میں تین مہینے تک اکیلا ہی بیٹھا جب تک کہ رام کشن دیو نہیں آ گیا رام کشن دیو کے پتا بینگ میں ملازم تھے علی گر سے ٹرانسفر ہو کر آئے تھے بڑا ذہین لڑکا تھا رام میں اسے رام کہتا باقی لڑکے دیو بلاتے تھے ریسس میں جب سب بچے سٹینلی سٹیل پیتل یا تامے کے چمچماتے ٹیفن کھولتے تب میں اپنے بیگ میں ہی پلاسٹک والے ٹیفن سے رات کی بچی روٹی سب جکھاتا جیسے کہ کسی اور کی ٹیفن چڑھا کر کھا رہا ہوں نہ کوئی مجھے بولاتا نہ میری ہی حرمت ہوتی پہلے ہی دن رام نے میرے بیگ سے ٹیفن نکال میز پر رکھ دی اور میرے ساتھ کھانے لگ گیا پوری کلاس دگ رہ گئی رام نے کسی اور نہیں دیکھا بس میرے ساتھ کھاتا رہا نل پر پانی پیتے وقت دبی آواز میں میں نے کہا تم نے میری ٹیفن کھائی میں تو مسلمان ہوں وہ بولا روٹی تمہارے باپ نے پیدا کی ہے یا سبزی تمہاری اممہ نے دنیا میں ساری چیزیں اوپر والا بناتا ہے تم کو بھی اسی نے بنایا ہے جس نے موچے اور دوسروں کو آئندہ ایسی بے وکوفی کی بات مت کرنا میں تو حیران تیرہ سال کا لڑکا اس طرح کی بات بعد میں پتا چلا اس کے ابو گاندھی وادی تھے اور ذات پاہ چھوڑا چھوٹ نہیں مانتے تھے نہ ماننے دیتے تھے پر اس کی امی میری ابو کی بھی امی نکلی پہلی بار جب وہ مجھے اپنے گھر لے گیا سرکاری گھر تھا بڑی سادگیہ اور کرینے سے سمرا گھر میں صرف دو تصویریں ایک گاندھی اور دوسرے آئنسٹائن کی چائے پی لینے کے بعد جب اپنی امی سے تعرف کروایا نظام الدین ہے میرا دوست اس کی امی کے تو ہوش اڑ گئے حلق سید پہلا لفظ پھوٹا مسلمان ہے پہلی کیوں نہیں بتایا کیوں پہلے بتاتا تو گاجر کا حلوہ بنا کے کھلاتی بات کو پتا چلا جس کپ میں میں نے چائے پی تھی وہ پھوڑ دی گئی گلاس کٹوری مہری کو دے دیئے تھے چدر دھوبی کو دھولنے کے لیے رام نے کہا تمہارے آنے سے مہری کا فیدہ ہوگیا اور دھوبی کو بھی چار پیسے ملے پر تم برا مت ماننا میری ماں بے وکوف ہے پر دل کی بوری نہیں ہے اور اس بلک میں ایسوں کی کوئی کمی نہیں بابو جی دن راہ سمجھاتے ہیں پر نہیں مانتی بنارس کی کرم کانڈی پر پنڈی پریوار سے ہے جہاں صرف گنگا جل پیا جاتا ہے گھر میں برامنوں کے علاوہ سبھی کا پرویش ورجت ہے میرے نانا مر گئے پر ڈاکٹر سے علاج نہیں کروایا ڈاکٹر بنیاں سا اس لیے ریجی مہاراج کی چورن پھانکتے رہے پر چورن ٹی بھی ٹھیک نہیں کر پایا میں نے رام کو کبھی کسی سے نرمی سے بات کرتے نہیں دیکھا ہمیشہ اس کی آواز میں ایک تلخی سے رہتی تھی وجہ پوچھنے کی حمد تین سال تک نہیں جھوٹا پایا دسویں کی بورڈ پریشہ کے بعد یوں ہی ہم دونوں ایک شمشان میں بیٹھے باتشیت کر رہے تھے رام کو جب بھی وقت ملتا وہ شمشان ہو جا کر گھنٹوں بیٹھا کرتا کبرستان سے بھی اسے غریز نہیں تھا تب میں نے پوچھا تم اتنے تلخ کیوں ہو ایک لمبی خموشی کے بعد پتا چلا جس سال اس کے پتا کا ٹرانسفر ہوا اسی سال عید کے دوران شہر میں دنگا ہو گیا اشفا رام کا جگری دوست تھا رام کے گھر سمائی لے کر آ رہا تھا اور راستے میں کسی نے چھوڑا مہم دیا رام کی ذہنی حالت خراب ہونے کی وجہ سے اس کی ابو نے بمبی ٹرانسفر کرا لیا اور تب ہی سے اس کی آواز بدل گئی جون میں دسویں کا ریزلٹ آیا اور رام کی ابو تریویندرم ٹرانسفر ہو گئے میں نے سائنس لے کر پڑھاری جانی رکھی بارویں کی بورڈ کی پریقشہ کی تیاریاں چل رہی تھی دیوالی کے پٹاکوں کا شور تھما ہی تھا کہ ایک روز اب نو دوپہر کوئی گھر آ گئے بتا رہے تھے کہ اندرہ گاندی کے ہتیا ہو گئی ہے ان کے سکھ باڈی گارڈ نے گولی مار دی آس پاس سکھوں کے کل دس ایک گھر تھے سب ہی بڑھائی کا کام کرتے تھے شام ہوتے ہوتے ان کے چیرے سیاہ پڑھ میں لگیں ان کی آنکھیں یقین دلانا چاہتی تھی کہ اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے ایک نامعلوم سی دہشت ان کے چیروں پر کالک سی پتی ہوئی تھی امریندر چاچی اقبال سن کو ہمارے گھر میں سے لے گئی پورے محول میں بلیڈ کی دھار سریخہ سنناٹہ پسرا ہوا تھا بلکل ایسا ہی احساس مجھے ساروں بات ہوا فیزکس میں پی ایس ڈی کر لینے کے بعد مجھے اپنے ہی کالیج میں لیکچرشپ مل گئی تھی سرکاری کالیج میں ماحول بھی سرکاری دفتروں جیسا میرے ٹیچر اور میرے کلیگ تھے پر میں ابھی انہیں استاد کا ہی دلجہ دیا کرتا تھا اس بیچ رام کے دھیر سارے خطائے ڈلی سکول آف ایکنومکس میں سوشلوجی میں پی ایش ڈی کر رہا تھا جمعہ تھا اس روز صبح جیسے ہی سٹیشن صبح جیسے ہی ریلے سٹیشن پر اترا ایک منوسیت پیروں سے ٹکڑائی نتھروں میں چرائند کند اور چھٹپٹ یاتیوں کے چینوں پر وہی سنچوڑاسی والی دہشت پتہ چلا کہ ایک چال میں کچھ لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا اور اس کے بعد جس طرح بمبائی جو اب ممبائی بن چکی تھی جلنے لگی شاید ویسے بٹوارے میں بھی نہ جلا ہو امریستر لاہور کلکتہ یا نوہ کھلی اس وار صرف انسان نہیں مر رہا تھا بلکہ مر رہا تھا یقین ایک انسان کا دوسرے انسان پر سے مر رہی تھی تہذیب جو بڑی مشکل سے بنی تھی ہزاروں سالوں سے جل رہے تھے رشتے جسے خون پسینے سے سیچا تھا لوگوں نے پچھلے ہی سال دہی تھی مسجد دہی گئی تھی ایک سیاسی سازش کے تحت حکومت پر قبضے کے لیے اور جس میں استعمال کیے گئے ہزاروں بے قصور بے گناہ لاشوں کی نیو پر ہوئی تاج پوشی پر ممبئی کموبیش خاموش رہی اب اس محلے میں نہیں رہ سکتے ہیں جب اببو نے فیصلے کے لہجے میں کہا تو مجھے حیرت ہوئی سڑھ سٹھ سال گزرے ہیں اببو کے اس محلے میں ان کے بھی اببو آزادی کے پہلے یہاں ٹرام میں کنڈکٹر تھے میں نہیں جاؤں گا یہ محلہ چھوڑ کر یہ میرا ملک ہے میں عرب سے نہیں آیا ہوں نہ تو محمد گوری یا گزنی مجھے یہاں لائے ہیں ہو سکتا ہے لاہودین خلجی ہمیں لے آیا ہو تو بھی پورے چھے سو سالوں سے ہمارے پرخوں کا جسم اسی مٹی سے بنا ہے اسی مٹی میں ملا ہے گنگا کا اتنا ہی پانی میرے جسم میں ہے جتنا کسی اور کے انگریزوں کے خلاف میرے پردادہ نے بھی اٹھائی تھی تلوال میرے پرخوں کے سلے کپڑوں سے نہ صرف انسانوں بلکہ دیوی دیوتاؤں کے جسم بھی ڈھکے صدیوں میری نانی کی بیچی چوڑیوں سے ہزاروں بہویں سحابن کہلائیں میرے ہی بسم اللہ خان کی شہنائی سے برسوں جاگتے رہے بابا وشونات میں نہیں جاؤں گا یہ مہارلہ چھوڑ کر جہاں میں جنمہ ہوں میں بھی جا سکتا تھا دبائی سعودی یا امریکہ پر نہیں گیا اپنا ملٹ چھوڑ کر چار پیسیں زیادہ کمانے جو گئے ان کی مجبوری رہی ہوگی پر میں مجبور نہیں ہوں میرا علم میرے ملک کے کام آئے اس لیے نہیں گیا میں کسی اور ملک نہیں آتی مجھے عربی ترکی فارسی میری زبان عبدی ہے اردو ہے ہندی ہے بلکل تمنا نہیں کہ دفنایا جاؤں مکہ یا دار السلم میں اور آپ نے بھی تو کہا اور آپ نے بھی تو کی تھی مخالفت اپنے اببہ کی جب وہ جانا چاہتے تھے پاکستان آپ ہی نے تو کہا تھا نہیں چھوڑیں گے بنارس تو پھر میں کیوں جاؤں میرا روڈ یا جو گیشوری مجبوری میں یا دواوں میں کبھی جانا بھی ہوا تو جاؤں گا اپنی مرضی سے بنارس سے ممبئی جیسے آپ آئے تھے اپنے ہی ملک میں بھگوڑوں کی زندگی میں نہیں جی سکتا اببو اببو تھے کہ زارزار روئے جا رہے تھے شاید ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا پشتے سالی شیخ پیرامل نے انہیں نوکری سے نکال دیا تھا نا بھی نکالتا تو اب میں انہیں نوکری نہیں کرنے دیتا بہنیں اپنے گھر گئیں امی اببو میرے ساتھ ہیں وہ جانا چاہتے ہیں یہ محلہ چھوڑ کر جیسے چلے گئے سارے سکھ گرو تیک بہدر نگر کل ہی رام کا آخری خط آیا تھا اب وہ کبھی خط نہیں لکھے گا لکھا ہے لکھا ہے بے شرمندہ ہوں تمام کوششوں کے باوجود میں بچا نہیں پایا تھا سخ وندر کو سنچوڑاسی میں بچا نہیں پایا یقین جس پر کھڑی سی دو مہان تہذیبوں کی پختہ عمارتیں میں ہار گیا پہ میں نہیں ہارا اور نہ ہاروں گا ہلکی سی درار بھی نہیں ہے میرے یقین میں اس ملک نے جھیلے ہیں ہزاروں بہری حملے اب کیا حملہ بھیتر سے ہوا ہے پر میرا بھارت اتنا کمزور نہیں میرا رام اتنا نازک نہیں میرا خدا اتنا بھی ناراض نہیں اردے بندوں پر بس بس میرا اور مجھے سے کرونوں ہندوستانیوں کا ایمان برکرا رہے نیکی اور شرافت کا دام نہ چھوٹے میرے مولا میرے ملک میرے ملک اور میری قوم کو حمد عطا کر ملک ملک کمی 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 یقی کمی 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 موسیقی